اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایکویلیبریم کانسٹنٹ کہ ایکویلیبریم کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں گوھر کیجئے گا میں ایک رییکشن لکھ رہا ہوں اے کنورٹیڈ انٹو بی اے بی میں چینج ہو رہا ہے یہ ایک ریورسیبل رییکشن ہے اور اس کے لئے اگر ہم کیسی لکھیں یعنی ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیں تو وہ برابر ہوگا کیسی تو یہاں ہم لکھیں گے پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن تو یہ آگئی بریکٹ شو کر رہی ہے مولر کنسٹریشن کو اور رییکٹنٹس کی مولر کنسٹریشن تو یہ بریکٹ شو کر رہی ہے مولر کنسٹریشن آف رییکٹنٹ کو تو کیسی ہوگا کیسی برابر ہوگا تو یہ بی کیونکہ یہاں اس رییکشن میں پروڈکٹ ہے تو بی کی مولر کنسٹریشن اور اے رییکٹنٹ ہے تو اے کی مولر کنسٹریشن تو اس طریقے سے اس رییکشن کا جو ہے وہ کیسی ایکسپریشن لکھا جائے گا تو اگر ہم کیسی کی بہت سیمپل ڈیفنیشن دیکھیں ایکو لیبرم کنسٹینٹ کی تو وہ ہے کہ یہ ریشو ہے مولر کنسٹریشن مولر کنسٹریشن کس کی مولر کنسٹریشن پروڈکٹ کی تو اے ریشو آف مولر کنسٹریشن آف پروڈکٹ ٹو دا مولر کنسٹریشن یہ بریکٹ کس کو شو کر رہی ہے مولر کنسٹریشن مولر کنسٹریشن آف رییکٹنٹس تو ہم نے کہا کہ یہ ایکو لیبرم کنسٹینٹ ہے اگر ہم اسے بہت سیمپلی سمجھیں تو یہ پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن اور رییکٹنٹ کی مولر کنسٹریشن کے درمیان ریشو ہے تو ریشو بیٹوین مولر کنسٹریشن آف پروڈکٹ تو دا مولر کنسٹریشن آف رییکٹنٹ that is known as the ایکوی لیبریم کنسٹینٹ یہ بہت سیمپل رییکشن کے لیے میں نے مطلب آپ کو کیسی سمجھانے کی کوشش کی تو یہ ریشو ہے پروڈکٹ کی کنسٹریشن اور رییکٹنٹس کی کنسٹریشن کے درمیان اب میں جرنل رییکشن لکھنے جا رہا ہوں اے کا رییکشن ہوا بی کے ساتھ اور یہاں یہ ریورسیبل رییکشن ہے بن گیا سی اور ڈی تو یہ جرنل ایکویشن ہے اس کے میں کوافیشنٹ لکھتا ہوں تو اے کا کوافیشنٹ اے ہے اور بی کا کوافیشنٹ بی ہے اور سی کا کوافیشنٹ سی ہے اور ڈی کا کوافیشنٹ ڈی ہے تو اب ہم اس جرنل ایکویشن کے لیے ایکویلیبریم کونسٹینٹ ایکسپریشن لکھتے ہیں اور آپ کو کیسی کی تو اس کے لیے جو کیسی لکھا جائے گا وہ برابر ہوگا پروڈکٹ کی ہم نے کہا پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن کیونکہ یہاں دو پروڈکٹ ہیں تو یہ مولر کنسٹریشن آ گیا سی کا اور ملٹیپلائے یعنی پروڈکٹ لیں گے مولر کنسٹریشن ڈی کا کیونکہ ڈی اور سی یہاں سی اور ڈی یہاں پروڈکٹ ہیں تو ہم نے پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن کا پروڈکٹ اوپر لے لیا یہ پروڈکٹ کی مولر کنسٹریشن کا پروڈکٹ آ گیا اور نیچے لیں گے ریاکٹنٹس کی مولر کنسٹریشن کا پروڈکٹ تو اے کی مولر کنسٹریشن ملٹیپلائے یعنی پروڈکٹ لے رہے ہیں بی کی مولر کنسٹریشن اور اب یہ جو ان کے کوفیشنٹس ہیں یہ ان کی پاور بنیں گے تو یہ جو A ہے A کا کافیشنٹ A یہاں لکھا جائے گا اور B کا کافیشنٹ B وہ جو کافیشنٹ ہے وہ پاور بنیں گے اور C کا کافیشنٹ C اور D کا کافیشنٹ D جو ہے تو یہ کافیشنٹ جو تھے بیرنس ایکویشن میں یہ ان کی پاور بنیں گے جہاں ہم کیسی ایکسپریشن لکھیں گے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیں گے اب ہم اس ایکسپریشن کی مدد سے آپ کو کیسی کی ڈیفنیشن سمجھاتے ہیں کیسی کی ڈیفنیشن دیکھیں کیسی یعنی ایکویلیبیرم کانسٹینٹ is ریشو یہ ریشو ہے پروڈٹ کی مولر کانسٹینٹریشن اور رییکٹنٹس کی مولر کانسٹینٹریشن کے درمیان تو کیسی is ریشو آف دا پرو پروڈٹ آف کانسٹینٹریشن آف پروڈٹس تو یہ جو پروڈٹ ہے اس سے مراد یہاں پہ حاصل ضرب ہے تو غور کریں دوبارہ بتاتا ہوں کیسی is the ریشو آف پروڈٹ آف کانسٹریشن آف پروڈٹ یعنی پروڈٹ کی کانسٹریشن یہاں گئی ان کا جو پروڈٹ ہے ریزڈ تو پاور آف کوافیشنٹ اور وہ جو کوافیشنٹ ہے وہ کانسٹریشن کی پاور بنیں گے تو دیکھیں درہ گوھر سے کیسی is the ratio یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یعنی یہ یہ ratio ہے بیسیکلی پروڈٹ کی مولر کانسٹریشن کا پروڈٹ اور رییکٹنٹ کی مولر کانسٹریشن کا پروڈٹ تو کیسی is the ratio آف پروڈٹ آف کانسٹریشن آف پروڈٹ تو یہ پروڈٹ کی کانسٹریشن کا پروڈٹ آ گیا ریز پاور آف کوافیشنٹ آف پروڈٹ یعنی ہاسلے ضرب to the product of کانسٹریشن آف رییکٹنٹ ریز to power of coefficient in a balance chemical equation تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غور کیجئے گا جو کیسی ہے وہ پروڈٹ کی مولر کانسٹریشن یعنی c کی مولر کانسٹریشن اور d کی مولر کانسٹریشن کا پروڈٹ ہے یعنی حاصلے ضرب ریز to power of coefficient اور جو coefficient ہے balance equation میں وہ اس کی پاور بنائے گئے ہیں تو مولر کانسٹریشن of c and مولر کانسٹریشن of d to the product of مولر کانسٹریشن of reactant یعنی مولر کانسٹریشن of a and مولر کانسٹریشن of b raised to power of coefficient اور جو coefficient ہے وہ اس کی power ہوں گے تو ہم تو یہ کیونکہ product کی مولر کانسٹریشن کا product اور reactant کی مولر کانسٹریشن کا product ہے وہ divide ہو رہا تو یہ basically ratio ہے it is the ratio of product of concentration of product تو یہ جو product کی کانسٹریشن کا product ہے یعنی حاصل ضرب ہے raised to power of coefficient to the product یعنی product کے مطلب ہے کہ حاصل ضرب a اور b کا یعنی reactant کا کی جو concentration ہے ان کا product raised to power of coefficient اور ان کے coefficient بھی ان کی power بنیں گے coefficient کون سے جو balance equation میں ہیں انہا balance chemical equation تو یہ simply ratio ہے product کی molar concentration کے product کے درمیان اور reactants کی molar concentration کے products کے درمیان جو ratio ہے وہ کیسی ہے اسے equilibrium constant کہتے ہیں اور وہ coefficient ہیں وہ ان کی power ہوں گے تو یہ تھا کیسی کی definition اللہ حافظ